عبداللہ بن عبی نے پیغام بھیجہ بنو نظیر کو کہ ڈٹ جاؤ اور اپنا گھر مت چھوڑو میرے پاس دو ہزار کا لشکر ہے جسے لاکر میں تمہاری حفاظت کروں گا اور یہ لوگ مر کٹ جائیں گے لیکن تمہیں آنچ نہیں آنے دیں گے مسلمانوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو رد کر دو اور اللہ کے نبی کو بتا دو کہ تم مدینہ نہیں چھوڑو گے اور تم جنگ کرو گے تم لڑو گے جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے امن معایدے کیے وہ بھی دشمن تھے اور جو بدو تھے جو قبائل تھے آس پاس کے عرب قبائل وہ بھی دشمن تھے اور قریشی تو سب سے بڑے دشمن تھے ناظرین اکرام آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں ہم سیرت الرسول سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گفتگو کر رہے تھے اور پچھلی قسطوں میں ہم نے غزوہ اہد کے واقعات بیان کیے پھر ایک اور غزوہ پیش آیا جیسا کہ میں پہلے بتا چکوں پچھلی قسطوں میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مہاجرین کے ساتھ تو انہوں نے جو یہودی قبائل تھے مدینہ کے آس پاس جو آباد قبائل تھے یہودیوں کے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور یہ ایک امن معاہدہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلصانہ طور پہ یہودیوں کا کہا کہ آپ اپنے دین پر قائم رہیں ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے ہم دونوں جو فریق ہیں وہ حلیفوں کی حیثیت سے رہیں گے اور اگر ہم پر کسی ایک ہم میں سے کسی ایک فریق پر حملہ ہوا تو دوسرا فریق اس کی مدد کرے گا تو یہ معاہدہ ہوا اور جو ہے اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو دونوں فریق مل کر کام کریں گے ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو بنو ندیر ایک قبیلہ تھا جو اس معاہدے کا حصہ تھا بہت سارے قبائل تھے جو اس معاہدے کا حصہ تھے بنو قینقا کا واقعہ پچھلے دنوں میں بیان ہو چکے پچھلی قسطوں میں اور آگے بنو قوریدہ کا واقعہ بھی آئے گا اور بنو ندیر بھی ایک یہودی قبیلہ تھا جنہوں نے اہد چکنی کی وہ اس طرح ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ندیر کے پاس دیت جو ہے وہ لینے گئے کیونکہ ہم نے پچھلی قسم میں واقعہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی عمر بن عمیہ دمری جنہوں نے غلطی سے دو لوگوں کو بنو کلاب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور یہ دو لوگ اللہ کے نبی کو ملنے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پیغام لے کر آئے تھے اور پیغام لے کر جا رہے تھے تو حضرت عمر بن عمیہ دمری جب ان کی نظر ان دو لوگوں پر پڑی تو وہ یہ سمجھے کہ یہ دشمن کے لوگ ہوں گے تو انہوں نے غلطی سے انہیں قتل کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انہیں پتا چلا اس واقعے کا تو انہوں نے فرمایا کہ اب ان لوگوں کی دیت دینی پڑی گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاف پسند اور ایک فیر انسان تھے جب انہیں پتا چلا کہ بلا وجہ ان دو لوگوں کو قتل کیا گیا ہے غلط فہمی میں تو اب جو انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ ان لوگوں کی دیت یعنی خون بہا دیا جائے تو اسی زمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کے علاقے میں سفر کیا اور بنو نظیر کے سرداروں سے ملاقات چاہی اور ان سے یہ کہا کہ آپ جو دیت کا ہمارا ارادہ ہے دیت ادا کرنے کا اس میں ہماری مدد کیجئے کیونکہ معاہدے کے مطابق اگر ایک فریق کسی مشکل میں مبتلا ہے تو دوسرا فریق اس کی مدد کرے گا یہ میسا کے مدینہ کا معاہدہ جو یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک فیر معاہدہ ایک جو مساوی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں معاہدہ تھا جس میں دونوں فریق برابر رسپونسیبیلٹی ذمہ داری رکھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا بنو نظیر کے جو سردار تھے انہیں کہا کہ آپ اس دیت میں حصہ ڈالیں کیونکہ ہم بھی کچھ حصہ دے رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے فریق ہیں تو آپ اس دیت میں حصہ ڈالیں تو بنو نظیر کے لوگوں نے اللہ کے نبی کو انتظار کرنے کا کہا اور یہ ان سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھئے انتظار کیجئے اور ہم دیت کا بندوبست کرتے ہیں اللہ کے نبی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ صحابی تھے حضرت عمر حضرت ابو بکر حضرت علی اور کچھ اور صحابہ موجود تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہودی جو ہیں وہ بنو نظیر کے وہ اللہ کے نبی کو بٹھا کر چلے گئے جب وہ گئے تو ان پر شیطان کا غلبہ ہوا اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ کے نبی کو نقصان پہنچائے جائے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل کرنے کا یہ ایک بہترین موقع ہے تم لوگوں میں سے کون ایسا شخص ہے جو چکی کا پاٹ اٹھائے یعنی جو چکی ہوتی ہے دانیں پیسنے والی بہت وزنی چکی ہوتی ہے اس کا پاٹ اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے مارے چھت کے اوپر سے اس مکان کے چھت کے اوپر سے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹے تھے تو ایک ملعون شخص سامنے آیا اور اس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا وہ بدبخت یہودی اس کا نام تھا عمر بن جہاش عمر بن جہاش نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا اسی دوران سلام بن مشکم جو ان کے ساتھیوں میں سے تھے انہوں نے کہا کہ ایسا کام مت کرو یہ حرکت مت کرو کیونکہ وہ اللہ کے نبی کیونکہ یہ لوگ تو اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے لیکن انہوں نے اتنا پتا تھا کہ اللہ کے نبی کو غیب کی خبریں آتی ہیں انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ جان لیتے ہیں انہیں خبر پہنچ جاتی ہے تو سلام بن مشکم نے کہا کہ انہیں معلوم ہو جائے گا آپ کی سازش کا یہ کام مت کیجئے اور اگر انہیں معلوم ہو گیا تو یہ معایدے کی جو ہم نے معایدہ کیا یہ ایک اہد چھکنی ہوگی جس کی نتیجے میں ہمیں جو ہے وہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہودیوں نے ان کی بات کو نہیں مانا اور سازش پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے خبر دے دی کہ یہودیوں کا یہ ارادہ ہے بنو نظیر کے جو یہودی ہیں وہ یہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی فوراں اٹھے اور وہاں سے مدینہ کا رخ کیا مدینہ واپس آگئے اصحاب الرسول اللہ کے نبی کے پیچھے آئے اور ان سے پوچھے یا رسول اللہ آپ اس طرح اٹھ کر کیوں آگئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو یہودیوں کے عزائم سے آگاہ کیا کہ وہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے بنو نظیر کو پیغام بھیجا کہ تم لوگ مدینہ سے نکل جاؤ تم لوگوں نے میرے قتل کی سادش کی اور تم یہ لوگ بخوبی جانتے ہو اور اہد چکنی کی اس لیے تمہاری سزا یہ ہے کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ مدینہ سے نکل جاؤ اپنا ساز و سامان اکٹھا کرو اور نکل جاؤ اور یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو بنو نظیر کے پاس بھیج کر جو ہے ان تک پہنچایا اب بنو نظیر کے لوگ جو ہیں وہ جلہ وطنی کے لیے تیار ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ چھوڑیں گے مدینہ کو لیکن عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین جو منافقین کا سردار تھا مدینہ میں مسلمان بن کے رہ رہا تھا لیکن حقیقت میں وہ ایک منافق تھا اس کے اندر ایمان کی رتی بھی نہیں تھی اور اسی لیے اس کو سیرت کی جو کتابیں ہیں ان میں رئیس المنافقین کہا گیا یعنی منافقین کا سردار عبداللہ بن عبی نے پیغام بھیجا بنو نظیر کو کہ ڈٹ جاؤ اور اپنا گھر مت چھوڑو میرے پاس دو ہزار کا لشکر ہے جسے لاکر میں تمہاری حفاظت کروں گا اور یہ لوگ مر کٹ جائیں گے لیکن تمہیں آنچ نہیں آنے دیں گے یہ اس نے وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر ضررت پڑی تو بنو قریدہ جو ایک اور یہودی قبیلہ تھا جو مسلمانوں کا دشمن تھا اندر ہی اندر سے مسلمانوں کا دشمن تھا اور ان کی دشمنی جو ہے وہ کچھ عرصے بعد ظاہر ہوگی جس کا ذکر ہم آنے والی قسطوں میں انشاءاللہ تفصیل سے کریں گے بنو قریدہ تمہاری مدد کریں گے اور بنو غطفان جو عربوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا وہ بھی تمہاری مدد کو آئیں گے تو دو ہزار میرے سپاہی ہوں گے بنو قریدہ کے لوگ بھی تمہاری مدد کریں گے بنو غطفان بھی تمہاری مدد کو آئیں گے تو ڈٹ جاؤ مسلمانوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو رد کر دو اور اللہ کے نبی کو بتا دو کہ تم مدینہ نہیں چھوڑو گے اور تم جنگ کرو گے تم لڑو گے تو یہ جو حرکت کی عبداللہ بن عبیع بن سلول نے اس کا مقصد یہی تھا تاکہ مسلمانوں کو مزید کمزور کیا جائے وہ بھی اسی مغالطے میں تاکہ مسلمانوں کی حمد پست ہے مسلمانوں کے ستر ساتھی شہید ہو چکے ہیں جنگ اہد میں یعنی یہ آپ نے جو حالات ہیں انہیں آپ تب ہی سمجھ سکتے ہیں جب آپ دوسری جو دوسرے واقعات ہیں ان کا جائزہ لیں جو اس وقت اس دور میں جو واقعات ہو رہے تھے ان دنوں میں اگر آپ ان کا بغور جائزہ لیں سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ اتنے دلیر کیوں ہو گئے تھے منو نظیر نے جو جسارت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی اور اس طرح عبداللہ بن عبی بن سلول رئیس المنافقین نے یہ سازش کی یا جو دوسرے بدو تھے جو انہوں نے اقدام کیے وہ یہ لوگ یہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہے تھے اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو جنگ اہد میں مسلمانوں کا نقصان ہوا وہ وجہ تھی اور آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی گئی جنگ اہد میں اصحاب الرسول نے کنفیوجن میں اپنی پوزیشن چھوڑی وہ پہاڑی کی جہاں پر اللہ کے نبی نے چالیس تیر انداز چھوڑے اور انہیں یہ حکم دیا کہ کسی بھی صورت میں اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی کچھ بھی ہو جائے ہم مالِ غنیمت بھی سمیٹ رہے ہیں یا ہمیں جنگل کے جانور جو ہیں وہ نوچ کے کھا رہے ہیں تم نے اپنی جگہ یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اصحاب الرسول نے جو اس وقت پہاڑی پر موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ جنگ کا جو پہلا حصہ ہے مسلمان جیت گئے کفارِ قریش نے میدان چھوڑ دیا وہ یہ سمجھے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور مالِ غنیمت سمیٹنے کے لیے کچھ لوگ اترے پہاڑی سے جبکہ کچھ لوگ پہاڑ پر ڈٹے رہے اور اس کنفیوجن میں خالد بن ولید نے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بعد میں آنے والے جو واقعات ہیں جنگِ اہد میں جو ایک عارضی سیٹ بیک ہوا مسلمانوں کو جو مسلمانوں کے ستر صحابی جو ستر لوگ شہید ہوئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفارِ قریش اور جو منافقین تھے مدینے کے اندر اور جو یہودی قبائل تھے جو مسلمانوں کے لیے دشمنی لیے بیٹھے تھے اپنے دلوں میں اور بدو جو ہیں وہ سب دلیر ہو گئے تو اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کچھ صحابی جو مدینے میں محصور تھے دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے یعنی ہر طرف دشمن تھے جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے امن معاہدے کیے وہ بھی دشمن تھے اور جو بدو تھے جو قبائل تھے آس پاس کے عرب قبائل وہ بھی دشمن تھے اور قریشی تو سب سے بڑے دشمن تھے اور یہ سب لوگ مل کر سازشیں کر رہے تھے لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کے احسان سے اللہ نے مسلمانوں کو محفوظ رکھا مسلمان تباہ ہونے سے بچ گئے مسلمانوں کو یہ لوگ دشمن ہونے کے باوجود نقصان نہیں پہنچا سکے اور ان کے دلوں میں اللہ نے مسلمانوں کا روب ڈال دیا کیونکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ تھی وہ ایک بہت افیکٹیو لیڈرشپ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست لیڈر تھے اور حمد افضائی کرنے والے لیڈر تھے ایک بہت زبردست جو ہے حکمران تھے اور انہوں نے پرسنلی جو ہے اپنے طور پر خود آگے بڑھ کر مسلمانوں کو حمد دلائی اور وہ صفحے اول میں رہنے والے لیڈر تھے تو اسی لیے ان کے ساتھی جو ہیں وہ باہمد تھے جب یہ واقعہ پیش آیا بنو نظیر کا اور عبداللہ بن عبی بن سلول نے انہیں اکسانہ چاہا کہ آپ کو اتنی مدد فرام کی جائے گی تو آپ ڈٹ جائیے اور یہی ہوا انہوں نے کہا کہ ہم ڈٹ جائیں گے بنو نظیر کے ایک سردار کا نام تھا حویئی بن اختب حویئی بن اختب جو ہیں یہ اللہ کے نبی کے سسر بھی تھے کیونکہ انہی کی صاحبزادی سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں نکاہ کیا صفیہ بن حوائی حوائی بن اختب یہ بنو نظیر کے سردار تھے اور انہیں بھی توقع تھی کہ عبداللہ بن عبی بن سلول رئیس المنافقین جو ہے وہ ان کی مدد کرے گا تو انہوں نے انکار کر دیا مدینہ چھوڑنے سے انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے آپ سے جو بن پڑے وہ کر لیں ہم مدینہ نہیں چھوڑیں گے جب مسلمانوں نے یہ سنا تو انہوں نے تکبیر کا نعرہ بلند کی اور وہ کھڑے ہو گئے اس کے باوجود کہ مسلمان دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے اور حکمت کا تقاضی یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ یہ مقابلہ نہ کرتے لیکن مسلمانوں نے مسلحت کو سائٹ پر رکھا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کہ ہم بنو نظیر کو سزا ضرور دیں گے کیونکہ ایک تو انہوں نے جرم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی دوسرا ڈٹ گئے یعنی جرم کر کے ڈٹ گئے کہ ہاں ہم نے یہ جرم کیا ہے تم سے جو بن پڑے وہ تم کر لو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عنہ کے ہاتھ میں اور ان کا محاصرہ کیا گیا اور حوی بن اختب کو جوابی پیغام بھیجا گیا آپ نے اور صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر اور پھر لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر جب ان کا محاصرہ کیا گیا تو بنو نظیر جیہ وہ قلعہ بند ہو گئے انہوں نے اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر لیا ان کے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے انہوں نے اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریبا پندرہ دن ان کا محاصرہ کیا تقریبا پندرہ دن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھے دن محاصرہ کیا گیا یا پانچ دن محاصرہ کیا گیا اور ان کے آس پاس جو خجوروں کے باغ تھے انہیں بھی جلا دیا گیا کیونکہ وہ خجوروں کے باغ مسلمانوں اور بنو نظیر کے درمیان حائل تھے وہ جنگ میں مشکلات جو ہیں وہ مشکلات جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھی ان درختوں کی وجہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان درختوں کو جلا دیا جائے اور اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر انسٹھ میں فرمایا تم نے خجور کے جو درخت کاٹے ہیں جنہیں اپنے طرح پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کی ازن سے تھا اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ ان فاسقوں کو رسوا کرے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی وضاحت کے لیے یہ بھی فرمایا قرآن میں آیت نازل کی کہ تم نے جو کام یہ کیا درخت کاٹے یا درخت جلائے بنو ندیر کے قلوں کے آس پاس وہ اس لیے کیا کہ اللہ تعالی ان اللہ کے دشمنوں کو رسوا کر سکیں تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ عموماً درختوں کو کاٹنا جنگ کے دوران بھی وہ جائز نہیں ہے عموماً لیکن جہاں پر باغات کو درختوں کو یا جو کھیت ہیں انہیں استعمال کیا جا رہا ہو ایک جنگی ہتھیار کے طور پہ یعنی ان کو استعمال کیا جا رہا ہو ایک جنگی سٹریٹیجی یا ٹیکٹک کے طور پہ تو انہیں جلانا یا کاٹنا وہ جائز ہے یہاں سے یہی ثابت ہوتا ہے کیونکہ عموماً اسلام میں یہ حکم ہے کہ جانوروں کو مارنا درختوں کو کاٹنا عمارتوں کو نقصان پہنچانا بے گناہ مردوں عورتوں اور بھوڑوں کو قتل کرنا اور جو پادری ہیں اپنی اپنے عبادت خانوں میں عبادت میں مصروف ہیں انہیں مارنا یہ جائز نہیں ہے یہ بہت ساری انسٹرکشنز جو ہیں وہ اگر آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں گے اسلامی قانون میں یہ چیز ایک واضح ہے کہ آپ یہ حرکتیں جنگ کے دوران بھی نہیں کر سکتے عام طور پر لیکن اگر درختوں کو یا باغات کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو تو اسے رستے سے ہٹانا جو ہے وہ بلکل جائز ہے اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کے واقعے کے دوران کیا کہ درخت حائل تھے مسلمانوں اور بنو نظیر کے قلوں کے درمیان تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ان درختوں کو جلا دیا جائے اسی جو غزوہ بنو نظیر ہے اس کی کچھ تفصیلات جو ہیں انشاءاللہ وہ اگلی قسط میں بیان کریں گے تب تک کے لئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ